بہت ہی زبادہ سی ٹپ لے کر آ گئے ہیں آج ایک بار پھر سے دودھ میں ڈالیں گے چوریاں اور پھر دیکھتے ہیں اس کا کمال جی ہاں دوستو آپ نے بلکل ٹھیک پہچانا ہم آج جو ہے اپنا گولڈ جو ہے وہ دودھ میں ڈالیں گے اور پھر اپنے دودھ کو دیکھیں گے کیسے کیا ہوتا ہے دوستو دیکھئے اس طریقے سے آپ دودھ میں چوریاں ڈالیں اور بہترین ایک ٹپ آپ کو بتانے والی ہوں بہت ہی اچھی ٹپ ہے تو آپ جلدی سے بس اس کو اپلائی کیجئے دیکھئے کتنی اچھی ہے کہ ہم جو ہے اپنا یہ گولڈ ہوتا ہے وہ لے کر جاتے ہیں گولڈ سنار کے پاس اور واش کر کے ہمیں دے دیتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا گولڈ اچھا تو ہو جاتا ہے لیکن گولڈ کی جو ہے نا کم ہو جاتا ہے اس میں صاف جمکدار تو ہمیں نظر آتا ہے لیکن اس کا گولڈ کی جو قوانٹیٹی ہوتی ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے تو آج آپ کو گھر بیٹے ہی بتائیں گے کہ کس طریقے سے آپ اپنے گولڈ کو صاف کر سکتے ہو بس تھوڑی سی محنت لگے گی آپ کی اور آپ کا گولڈ جو ہے نا گھر ہی میں ہی بہت اچھا چمکدار سندر صاف ہو جائے گا تو آپ کو گولڈ والے کو دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سنار کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے پیسے جو ہے نا آپ خود بچائیں اور بس یہ دودھ میں ڈالیں اور دیکھئے اس کا کمال کتنے اچھے سے گولڈ کے جو نا یہ صاف ہو جائیں گے اب بھی آپ کو ڈیفرنس میں بتاؤں یہ اس کے لئے کیا ہمیں چاہیے آپ کو آپ نے لے لینا ہے ایک کٹوری اور کٹوری کے ساتھ آپ نے تھوڑا سا لے لینا ہے دودھ جی ہاں کچھا دودھ لے لینا ہے آپ نے اور پھر اس میں آپ نے جو ہے نا برش جو ہم دانتوں کو برش کرتے ہیں وہ بھی آپ کو چاہیے اگر آپ کے پاس ایسا کوئی اور برش ہو تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں اور اس میں ہم ڈالیں گے ایک چمچ حلدی ہاں دوستو آپ دیکھئے جو خانے والی حلدی ہوتی ہے گھر میں ہمارے اکثر پڑی ہوئی ہوتی ہے تو ہم اس کا یوز کریں گے اپنے گولڈ کو صاف کرنے کے لیے اس طرح سے آپ نے دودھ کے اندر حلدی ڈال دینی ہے اور اچھے طرح سے اس کے لمس جو ہے وہ بھی ختم کرنے ہیں مکس کر دینا ہے اچھے طریقے سے اور اس کے اندر جو ہے نا آپ نے ڈال دینا ہے اپنا گولڈ جو بھی آپ کو صاف کرنا ہو تو دو تین چار پانچ منٹ تک جتنا دیر آپ رکھ سکیں تو گولڈ آپ اپنا اس میں رکھ لیں اور پھر جو ہے نا دانتوں کے جو برش ہوتا ہے اس کی مدد سے آپ اس کو جو ہے اچھے طریقے سے رب کر کے صاف کریں آپ کی جو یہ گولڈ ہوگا بہت اچھے طریقے سے گولڈ دوستو چمکدار ہو جائے گا آپ کا گولڈ اگر آپ نے اس طریقے سے کیا تو آپ ضروری اس کیا کریں دیکھئے کتنا اچھی ریسے پی ہے آپ کو یہ والی ریمیڈی بہت زیادہ پسند آئی تو آپ گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنے ہزار روپے بچائیے اور جو ہے نا اپنی چیزیں خودی صاف کریں آپ کو سنار کے پاس جاننے کی اور پیسے دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب آپ برش لے کر اس کو جو ہے نا آپ استعمال کر کے اس کی صاف کر سکتے ہیں اب آپ چوڑیاں ہوں آپ کے پاس کوئی بھی گولڈ ہو آپ اس طریقے سے صاف کر لو دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دو اور میری ویڈیو کو لائک کر دو دوستو اور میرے چینل پر کمنٹ ضرور کیجئے تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہے اور مزید آپ کو کونسی ویڈیو چاہیے تو مجھے سجیست ضرور کیجئے گا اور آپ اس طریقے سے جو ہے نا ہزار روپوں کی بچت کیجئے اور اپنی جو ہے نا منی سیف کیجئے آپ نا گولڈ صاف کیجئے اور بھی بہت سارے آپ کو ٹپس دیتی رہتی ہوں دیکھئے بیفور اور آفٹر آپ کو ابھی نظر آ گیا ہوگا